شاہد صاحب کا بحث شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے ان بچوں کو پڑھایا ہے اور جس طرح سے وہ لے کر کے چلتے ہیں چونکہ انہوں نے اس وقت پر یہاں پر شروع کیا تھا سہرن پر کے اندر کہ کوئی بھی اس طرح کا انسٹیٹوٹ نہیں تھا اور جب انہوں نے یہ شروع کیا تو مجھے ایسا لگا کہ انشاءاللہ اب ہمارے بچے ڈوکٹر بنیں گے اور وہی شاہد صاحب نے یہاں پر کر کے دکھایا ہر سال بہت اچھی اپورچنیٹی ان کو حاصل ہوتی ہے بہت طبیت خوش ہوتی ہے ہمارے بھی تین بچے ان کے پاس میں آئے ہیں سب سے پہلے تو مریم نے کیا تھا مریم بیٹی جو ہماری ہے وہ ایمیو سے کر رہی ہیں لاسٹ ایر ہے ان کا اس کے بعد میں ہمارا بیٹا احمد عمر جو بی ڈی ایس میں ہے جامعہ میں اور اس سال جو آئی ہیں یہ رحمت ماشاءاللہ اچھی رنگ آئی ہے ان کی اور میں تو شکریہ دہ کرتا ہوں شاہد صاحب کا کہ انہوں نے اس طرح کا پلیٹ فارم سہارنپور کو دیا ہے اللہ تعالی ان کو کامیابی دے السلام علیکم میں رحمت خان ہمDBہ کان کیا ә ا kil tongs نے مجھ سے parameters و کچھ ہے اللہ رحمد الملی اس ڈی ایwon expedition او چڑا اچھ ہم آؤلہد عملون اچ Anthямیت میں سوچ کی رسول ملہم شامل ملہم جب ہے اور شاہد صلی اللہ علیہ وسلم کیلسی میں کھٹارا بھی اس طرح کیا تھادی ایسی طرح درست کو عشورت شاہدی از میرے لڈیوڈی وقت مہ ملانتے ہیں جب کلی بیلوڈی وقت مفتیح پوری ہے اس طرح کیا تھا بھی شاہد صاحب ایسی طلح کی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح ایسی طرح هی سیٹھے پر آمکس کی ملانتے ہیں جیب کلی بھی ہوتی ہم نے جانتی ہے بسیاروں پر شاہد شئلی اسلام علیکم اس مطلب احمد عمر اور پرس بی میرے اینجا میں بیدیسی سانتا ہے جانتی ہے شام ی ملی اسلامیہ نیو دلی اور اسکرم اجرانی جانتی ہے ایک دام جانتی ہے شاہد شئلی سے ابیس بیدیس کامیعدان ترین سلامیہ ہم جانتی ہے یا حسنی ملی کے عزیم شکر ہے تینوں ڈاکٹر ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ہے اس سال چھوٹی بہن کا بھی اللہ کا شکر سیلیکشن ہو گیا ہے سب نے ہم تینوں نے شاہد سر کے ہی سٹارٹنگ کیا ہے جو بھی کوچنگ سٹارٹ کی ہے 11th میں اور 12th میں اور جو ڈروپس ہم نے کیے ہیں سب شاہد سر کے ہاں سے ہی کیے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ اللہ کا شکر ہے ہمیں سپورٹ بھی کیا اور ایک طرح سے وہ ہمارے لئے ایک انسپیریشن کے لئے تھے شاہد انساری سر اور کمال اکتر سر انہوں نے بہت اچھے سے ہمیں گائیڈ بھی کیا تینوں کو اور بہت اچھے سے ہلپ بھی کیا اور اللہ کا شکر ہے اور میں سب سے زیادہ سپیشل تینکس اللہ کو اور اپنے امی اببو کو مسٹر مظرمہ خان اور مسٹر گفتہ خان and lastly i want to thank شاہد سر اور کمال سر for giving such a wonderful result every year میں شاہد انساری ڈائریکٹر ہیں بیولوجی تیچر ریویس انسٹیوٹ سارنپور پچھلے دس ورسوں سے جیسے کی ریویس انسٹیوٹ اپنے ریزلٹس کے لئے جانا جاتا رہا ہے اب یو جی جو ایم بی بی ایس 2021 کے لئے نیٹ ایکزیم ہوا تھا اس کے ریزلٹس میں جو ہماری ایک بچی ہے یہ رحمت خان اس کا بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے اس نے چھے سو پینتالیس انک پرابت کی ہیں جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ مزر عمر خان صاحب ان تینوں بچوں کے جو والد ہیں وہ بہت ہی نیک دل انسان ہیں اور ان کی جو تربیت ہے ان کی جو پروریش ہے بچپن سے ہی ان بچوں کو اس طرح سے ڈالا کہ ہمیں جب ہمارے پاس یہ تینوں بچے پڑھنے کے لئے آئے تو ہمیں زیادہ کچھ ان کے اوپر اس طرح سے مورل ویلیوز پر کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی صرف ہم نے ان کو ایڈوکیشنل ویلیوز جرور دی ایڈوکیشن دی نولیج دی تاکہ یہ نیٹ کوالیفائی کر سکیں اور ایک اچھے ڈاکٹر بنیں ایک اچھے انسان جو کیے پہلے سے ہی ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح سے زندگی پر اچھے انسان بنے رہیں اور یہ اس سے اپنے جو محلہ ہے اپنا شہر ہے اپنا پردیش ہے اور پورے دیش ہی نہیں پورے دنیا میں اپنے ماں باپ اپنے سکول جہاں سے انہوں نے راؤن روڈ پابلک سکول سے ایڈوکیشن رابط کی ان کا اور سبھی اپنے ادھیاپک ادھیاپکاؤ کا نام رشن کریں میں کمال اکتر کیمسٹی فیکلٹی ای بیس انسٹیٹیوٹ آج جیسا کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ کل شام نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون کا ریزلٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا اور آج اسی سلسلے میں ہم مسٹر مزر خان صاحب کے گھر پہ بیٹے ہیں دوہزار سترہ میں ان کی بڑی بیٹی مریم کا سلیکشن ہوا جو اب ایم بی بی ایس کے فائنل سمسٹر میں ہیں اس کے بعد اس سے چھوٹے بیٹے عمر کا بی ڈی ایس میں سلیکشن ہوا اور اب ان کی تیسرے نمبر کی بیٹی رحمت کا سلیکشن کل ہوا ہے جس نے نیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون میں چھے سو پیتالی سنگ پرابط کیا ہے میں ان سبھی بچوں کے اجول بھوشی کی کام نہ کرتا ہوں موسیقی